موسیقی بین الاقوامی امور ہوں انتے بات کرتے ہوئے سنتے ہیں اور بڑی مربوط انسائٹ یہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں لیکن آج a lot of people may not even know that he also is a cancer champion اور حال ہی میں انہوں نے کتاب بھی شایع کی ہے جس میں انہوں نے پوری اپنی جو جرنی تھی of recovery of battling with cancer اس کا بیان کیا ہے there's so many things that we need to know اور خاص طور پہ ایک مریض کا جس کو تشخیص کی جائے اس بڑے ہی دردناک مرض کی اور آپ کی حمد کس طرح ٹوٹ جاتی ہے آپ کس طرح پھر اپنے آپ کو دوبارہ سنبھالتے ہیں کس طرح اپنی willpower سے آپ cancer کو defeat کرتے ہیں that is what we are going to be discussing today تو آئیے ملاقات کرتے ہیں the one and only ہمارے ساتھ موجود ہیں ambassador جمیل احمد صاحب اسلام علیکم جمیل صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لئے اور آج ایک بڑے مختلف اور منفرد موضوع پہ بات کرنے کے لئے تو مجھے بتائے جمیل صاحب not a lot of people know that in 2020 you were diagnosed with cancer یہ خبر آپ کے لئے ایک بہت بڑا surprise تھی بہت بڑا shock تھی یا you already had health conditions جس کے بعد یہ تشخیص ہوئی there was no health conditions in fact in the CSS class of my back I'm probably among these top one or two persons who've been maintaining this health quite well and the medical science has not proved that there could be any single attribution towards the cancer and particularly prostate cancer so all my سارے میرے جتنے بھی ہلکہ احباب دوست اور جو CSS کے جو میرے officers تھے وہ اپنے جس طرح کہتے ہیں کہ انگلیاں کاٹ رہتے ہیں طرح سے کہ بھئی یہ آدمی تو سب سے زیادہ healthy اور سب سے زیادہ جسے کہا جائے اس کی عادات اور سخنات جو ہیں اس میں health کا انصر بڑا شامل ہے بڑا شامل ہے تو یہ کیسے ہو گیا تو بہرحل وہاں سے جننی شروع ہوئی اور وہاں سے پھر میں نے کہا کہ نہیں اس میں آگئی بہت ضروری ہے اس میں تحقیق بہت ضروری ہے حمد بڑی ضروری ہے آس اور امید بڑی ضروری ہے تو وہاں سے میرا سفر گوا اور وہاں سے میں ایک مزید مربوط اور مضبوط انسان بن کے نکلا اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ ایسی کوئی چیز مجھے ملے جس میں میں مزید مضبوط ہو گیا جبیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کل کچھ میڈیکل پروفیشنل سے میری بات ہو رہی تھی جو ایک لمبے عرصے سے اس فیل سے منسلک ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اس وقت اگر ہم آگے ہی مہم کو دیکھیں تو آگے ہی آگے ہی بات ہو رہی ہے سکریننگ کیجئے مانیٹرنگ کیجئے لیکن اگر آپ کچھ تشقیص ہوتا ہے یا آپ ڈسکور کرتے ہیں کیانسر تو کتنے مطمئن ہیں آپ اس ہیلتھ کیر سسٹم اس ایکو سسٹم سے جو کیانسر پیشنس کے لیے پاکستان میں موجود اس لیے کہ پاکستان میں ظاہر ہے ویسے بھی ہیلتھ کیئر سسٹم جس میں کانگو کا جو بجٹ ہے اس سے بھی ہمارا بجٹ کام ہے ہیلتھ کیئر سسٹرکٹر اور انڈوکیشن کا بھی اور جو ہے بجٹ اس میں بھی اتنی زیادہ کچھ پرابلمز ہیں کرپشن سمیت کہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا آپ اگرازہ کریں کہ ہمارے ملت میں آسپٹل مینجمنٹ کے کوالیپائیڈ لوگ کسی بھی سرکاری سرکار میں نہیں ہیں جنہوں نے جو کی آسپٹل مینجمنٹ صرف وہ اپنے ڈاکٹر سینئر ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں اور پھر مینج کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی مریض کا ایک ہی جانی کیاکیت زیادہ مٹ جاتی ہے اور یہی کوئی صورتحال ظاہر ہے مجھے سے آدمی کے ساتھ بھی ہوئی تو میں نے کہا کہ میں نے یہ تو ایک چیلنج ہے اس کو کسی اور انداز سے اس نے مٹنا چاہیے ہم اس ملک میں ہیں اس ملک سے بہت سارے ہمارے صرف اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا تو ساتھ ساتھ اگر کچھ تکالیف اس ملک میں کچھ سسٹم پرام ہے اس کے ساتھ رہ کے بھی تو ہم نے بہت ساری ترقی اور بہت ساری ہم نے اپنے معاملات کو اور اپنی پروان چڑھایا اپنے آپ تو اس ملک نے تو ہمیں بہت کچھ دیا تو اس لحاظ سے اگر کچھ تکالیف ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اس ملک میں پنپیں ہیں بڑے ہیں ترقی کی ہیں تو پھر اس کو چینج کر کے لے کے تو ہم نے اس لیے بھی ایکو سسٹم میں دیکھتے بھی پھر آگے بڑھنا شروع کیا جمیل صاحب بلکل آپ کی طرح ہو سکتا ہے جیسے آپ اپنی جورنی کا ذکر کرتے ہیں مرس کی تشخیص پھر اس کے بعد علاج کی سختیاں پھر آپ کی ایک اپنی ویل پاور آپ کے کیر ٹیکرز آپ کے خاندان پر اس کے اثرات آپ کے فائنانسز پر اثرات اس کے حوالے سے آپ نے کتاب بھی لکھی ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کتاب میں جو سب سے اہم پیغام آپ پڑھنے والے کو دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی کتاب ہے اس پاکستان کی پہلی کتاب ہے یہ اردو میں لکھنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دور دراز دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے لوگ جنہیں آگئی تو انہیں کوئی ڈاکٹر دیتا ہے پانچ میٹ میں پارے ہو جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں بلکل ایک جیسے کہتے ہیں نا ہیڈلیس چکن کے طرح بیچارے دردر کے ٹھوکرے کھا کے مر جاتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر اس میں سب سے بڑا میسلی کے لیے ہے کہ آدمی اپنے درد پہ کنٹرول رکھے آدمی اپنا وکیل خود بنے اگر اپنا وکیل خود نہیں بنے دا یا اس کے گھر کا کوئی سمجھ دا پر اس پیشنٹ کا وکیل بنے اس پیشنٹ کے بارے میں دیکھیں کہ کس نویت کا مرض ہے اور اس نویت کا علاج کس طریقے سے کیونکہ اتنے سارے علاج کے طریقے ہیں کینسر کے حاصل طور پر پروسکٹ کینسر کے یا چھاتی کے کینسر کے یا پیپنوں کے کینسر کے بہت سارے طریقہ علاج ہیں اب مریض کو ڈاکٹر جو بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آجائیں اگلے ہفتے آپ توفیشن کر دیتے ہیں مریض کہتا ہے جی بلکل ڈاک صاحب آدمی سائز زائرہ سب سے زیادہ جانتے ہیں ہم یہ نہیں معلوم کہ دنیا پورے میں جو سرجن ہے وہ اپنی بات کرے گا اور جو ریڈییشن انکولوجسٹ ہے وہ اپنی بات کرے گا مریض اور ریڈییشن میں بھی پھر آگے ایک تقیباً پاچھ یا اچھے طریقہ ایکار ہیں تو پیغام یہ ہیپس بک میں کہ جب آپ کو تشریح ہوتی ہے تو آپ اپنی آگائی کے لیے جو آپ کو مٹریل موجود ملتا ہے اور اگر کوئی شخص سادہ علم نہیں رکھتا ہے یا پڑھ نہیں سکتا ہے تو اس کے گھر کا کوئی فرق ہے اس کے لیے یہ کام کر لے اور اس کے بعد جب اس مرض کے بارے میں تھوڑی سی آگئی ہو جائے نویت کی پھر ڈاکٹر کے پاس سوالات لے کے جائے اور یہی میں نے بننے کے کام میں بھی سجیسٹ کیا ہے سوالات لے کے جائے ڈاکٹر سے مزید اس پہ آگئی کیونکہ پاکستان میں ریشو آپ دے پیشنٹ اینڈ ڈاکٹرے سو ہائٹ کی ڈاکٹر آپ کو چار یا پانچ یا دس منٹ سے زیادہ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے بڑی بڑے ہسپٹر میں بھی یادہ گھٹا دے دے گا آپ کیونکہ پیسے زیادہ لیے ہوتے ہیں تو لیکن اس کے الانوہ دوبارہ ڈاکٹر کا اور پیشنٹ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد اس کو ایکسس نہیں ہوتی ہے آپ کانسلنگ یا ریلیشنشپ کی طرف نہیں جاتے آپ کا فوری علاج بھی اور کیونکہ وہی بات کہ مولیج کم ہے پیشنٹ زیادہ ہیں تو پورے ہیلتھ کے سسٹم پہ ایک بوجھ بھی ہے لیکن مجھے بتائیے جمیل صاحب ایک بڑا اہم سوال کہ یہ جو ایک آپ کی تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے یقیناً بیماری کی وجہ سے ایک تاثر ہمارے مارشے میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ سرطان کا علاج اس مرز سے بھی زیادہ تکلیف تھے ہیں اگر وہ پہلی اعلی فیزز میں کینسر کو ڈیٹیکٹ کر بھی لیتے ہیں تو ایک تو وہ کنفیوزن کا شکار ہوتے ہیں جیسے آپ نے خود کہا یا ان کے ذہن میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ ریڈییشن کیمو تھیرپی سرجری یہ زیادہ تکلیف دے ہیں یہ کس حد تک صحیح یا غلط ہے آپ کے خیال میں یہ خوف دو چیزیں ہیں جو کہ دیکھا گیا اور اس کتاب میں اس کا لکر ہے کہ ایک تو خوف ہے علاج کا اور وہ اس کا خوف اس کی وجہ سے ہے کہ آگئی کم ہے اور دوسرا خوف ہے ندامت کا کہ جی مجھے لوگ کہیں گے ایک سرطان ہو گیا یہ پھر کیسے بنے گا معاملہ تو لوگ کہتے ہیں پینا ڈال کھالو بڑا درد ہو رہا ہے جو خاص طور پر دور اپتاب آتا در لوگ میں ہیں علاقے میں رہتے ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ ان کے در میں بہت ساری میڈیسن پڑھی ہوتی ہیں اور کوئی علم نہیں ہوتا ہے کہ ان کو سرطان ہو گیا کیونکہ وہاں کے لوکل ہسپیٹلز میں اس کا طریقہ کا رہی ہے کہ معلوم ہو کہ سرطان ہو گیا ہے ایک ہی بلڈ ٹیسٹ ہے اور اس بلڈ ٹیسٹ سے تھوڑا بڑا جب اندازہ ہوتا ہے اور جب تک مریض کے جو خاندان کی لوگ اور مریض ذہن بناتا ہے کہ کسی بیس ہسپیٹل پہ جائے اس وقت تک وہ سرطان بڑھ چکا ہوتا ہے جب بڑھ چکا ہوتا ہے تو اس کے علاج بہت مشکل اور بہت سارے معاملات میں نامنکن ہو جاتا ہے تو پھر وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے اور کاؤنٹ ڈاؤن یا علاج جب مشکل ہو جاتا ہے تو تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے مثال کے طور پر کیمیو اترابی کا سلسلہ شروع کیا مثال کے طور پر اگر سرجری کی اور مرض اگر بڑھ گیا ہے تو پورا کینسر تو نکل ہی نہیں سکتا کچھ خلیات رہ جاتے ہیں جس کو پھر ریڈیشن سے علاج کیا جاتا ہے اور پھر اس معاملے میں مریض کو جو اس کی کیمیو اترابی یا ہارمون اترابی کی جاتی ہے اس میں مریض کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے ہوتی ہیں کہ مریض اپنا دل چھوڑ دیتا ہے اس کے خاندان کے لوگ پریشان رہتے ہیں میں نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے بڑے بڑے کمسلٹرنس امریکہ برطانیہ میں دیکھا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں کہ جی مجھے کینسر ہو گیا ہے اور وہ اپنے ایک ہی مورالائز ہو کے چاہے سب سے بڑی بات یہ ہے تو اگر میں اسی چیز کو آگے لے کے چلوں جمیل صاحب کہ یہ اتنا کٹھن سفر ہوتا ہے اور یقیناً اس میں آپ کی ویل پاور آپ کی اپنی جو یوں ایک طرح سے کنسسٹنسی ہے پرسسٹنس ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے تو آپ کو کس خیال نے سب سے زیادہ تکبیت دی آپ کی ویل پاور کا راز کیا آتا ہے بہت سارے پیشنس یا بہت سارے چیمپینس کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی منترہ ہوتا ہے کوئی بار بار ہم بات ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کوئی کوٹ کسی نے کہا ہوتا ہے یا کسی آیت سے انہوں نے انسپیریشن لی ہوتی ہے آپ کے لیے وہ کیا تھا سب سے بڑی بات فیت اور ہر دن کو جو جینا ہے بھرپور طریقے سے جینا ہے اور پھر کینسر سے جنگ میری کتاب کا انوان اور وہ کتاب بکشاپس پہ آویلیبل ہے آن لائن آویلیبل ہے www.paramount.com.pk پہ آن لائن مل جاتی یہ کتاب ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں جو یہی بات اس کا تذکرہ کیا کہ سب سے پہلے کی فیتھ والی بات ہے یہ بس جو آنی ہے لیکن جنگ جاری رکھتے ہیں جنگ کے لیے پھر آپ کو آگائی بھی چاہیے علاج سے بھی آپ کے سائیڈ ایفیکس کم ہو جاتے ہیں اگر آپ کی ویل پار پڑی ہو پھر آپ کی کاؤنسلنگ جو آپ کے گرد و نواہ میں روگ ہیں اور آپ کی عزیز و اقارب ہیں اور آخری بات یہ کیونکہ ہر دن بھرپور طریقے سے جینے والی بات اور فیتھ کے ساتھ جینے والی بات ہے کہ ہمارے پرائیم نیسٹر کو بھی تو والا چبہ شریف کو اور وہ اسی کے ساتھ سروائی کیا اور پرائیم نیسٹر بنے میں ملک کے تو اس لیے ہاتھ سے بڑے بڑے لوگ اگر اس سے جانے جمیل صاحب ایسے تو ہم ہر بچے کو یا اپنے گھر میں کسی بھی بلاویٹ کو یہی درازی عمر کی دعا دیتے ہیں اور یقیناً ویل پاور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن یہ تکلیفیں یہ آزمائشیں زندگی کی ایک حقیقت ہیں اور جیسے کہا جاتا ہے کہ زندگی لمبی نہیں بڑی ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تنرستی اور اسی طرح ہمارے مختلف پروگرامز میں پارٹسپیٹ کرتے رہیں اپنی نولیج شیئر کرتے رہیں آپ کی کتاب میرے خیال میں ہم ریکمینڈ کرنا چاہیں گے تمام ان ویورز کو جو اس طرح کی کسی اورڈیل سے گزر رہے ہیں اور وہ ترولی بینیفٹ رہے ہیں اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سب ریک اور ہمارے مجھے رہے ہیں اور ہمارے مجھے رہے ہیں